ناظرین میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپٹی اپ ڈیٹس جہاں ہم شہر 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 کے بار اور جگہ جگہ گھوماتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں معلومات دیتے ہیں کئی طرح کی چیزیں بتاتے ہیں بعض دفعہ آپ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم عمل کرتے ہیں بعض دفعہ نہیں بھی کر پاتے ہیں لیکن آج آج جی جگہ آپ کو لے کر آئی ہے وہ کہلا تھا ڈی ایچ ای سیٹی جہاں ڈی ایچ ای سیٹی جو ایک نئی دنیا آباد ہو رہ ہے اور وہ ڈی ایچ ای سیٹی جس کا خواب لوگ دیکھتے ہیں اور آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے ڈی ایچ ای سیٹی تو ڈی ایچ ای سیٹی میں آپ کو گھومائیں گے پھر آئیں گے آپ کو انشاء اللہ انجوائی کریں گے مجھے تو بہت اچھا لگا یہ ڈی ایچ ای سیٹی اور یہاں پر آپ کو یہ ڈی ایچ ای سیٹی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بیس ہزار ایکڑ پر ہے جس میں سے نورتھ کا ایریا جو ہے وہ آٹھ ہزار ہے اور ساؤتھ کا ایریا جو ہے وہ آہ بارہ ہزار ایکڑ کے اوپر موجود ہے اور اس کے اچھی بات یہ کہ سمپل سے جو سیکٹرز بنائے گئے اس میں اے بی سی ڈی چار چار جو ہے اس کو بلوگ بنا دیے گئے ہیں بہت سمپل بہت آسان ہے کسی کمپلیکشن کے ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو جو گائٹ کریں گے جو آپ کو معلومات دیں گے آپ کو بلکل کلر ہو جائے گا آپ کا مائنڈ کہ یہ ڈی ایچ ای سیٹی تو بہت آسان تھا ہم کیوں پریشان ہو رہے تھے جناب پیچھے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیچ سیکٹرل ایریا جہاں پی جو ہے کوئی بغیدہ سیکٹر نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو ہے ایک مرکزی حیثیت ہے یہاں مختلف تفاتر ہیں اور یہ آپ کا انٹرینس ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے خوبصت انٹرینس ہے پی ڈی ایچ ای کا اسی طرح یہ روڈ ہے اور یہ دیکھیں ہم جہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے بلکل ہائی وے قریب ہی ہے یعنی سپر ہائی وے ہے ایم نائن کلاتی ہے بلکل ساتھ ساتھ ہے یہاں سے آپ داخل ہوں گے تو ڈی ایٹی سٹی آئیے تو یہاں پر آپ کو ٹول پلازا کچھ فاصلے پر ملتا ہے اور آپ کو تھوڑا سا میپ کا بھی ہم دکھائیں گے سیکٹر ون کا میپ آپ سامنے دیکھیں سلام علیکم ناظرین ابھی دیکھیں ڈی ایچ ای سٹی ہم داخل ہو رہے ہیں ڈی ایچ ای کے اندر ڈی ایچ ای سٹی کے اندر یہ اس کا گیٹ ہے یہ خوبصورت سما ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ دیکھیں ساتھ ساتھ یہ ایک خوبصورتی ہے اور یہ ڈی ایچ ای کا گیٹ ہے جو انتہائی شاندار بناوا ہے خوبصورت بناوا ہے ناظرین یہاں گیٹ میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اندر لے چلتے ہیں یہ دفاتری کے جگہ ہیں یہ ڈی ایچ ای وغیرے کے دفاتر ہیں اور دیکھیں خوبصورت ترین جو ہے یہ آپ کو جگہیں آپ کو نظر آئیں گی یہاں دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں انتہائی خوبصورت چیزیں آپ کو نظر آئیں گی یہاں پر کیفے بھی یہی پر آپ کو ملے گا دفاتر آپ کو یہاں ملے گی مسجد دیکھیں ڈی ایچ ای کی ایک شاندار مسجد ہے اور نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے اور مسجد علی کہلاتی ہے یہ اور یہاں پر دبائی اسلامی بینگ آپ کو ملے گا اور یہ ویزیٹر سینٹر بھی آپ کو یہی ملے گا اور یہ دیکھیں دفاتر ہیں مختلف بینکس موجود ہیں یہاں پر سٹاف اکومیڈیشن ملے گی آپ کو میڈیکل سینٹر ملیں گے آپ کو آپ کو یہاں پر جو ہے باقعدہ فیسلری سینٹر بیلڈنگ ہے یہاں پر آپ کو کافی یہ قائد قائد عظم بلوگ کہلاتا ہے یہ اور یہ دیکھیں یہاں پر آپ آنے کے بعد آپ کو خود دیکھ اچھا لگتا ہے اور سولر پارک کے نام سے بھی یہاں پر پارک سے بن رہے ہیں یہ سولر سسٹم بہت زبرز لگا رکھا ہے اس سولر سسٹم کو آپ دیکھیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سولر سسٹم کے وجہ سے کتنی آپ یہ دیکھیں یہ ہے وہ سولر سسٹم جو اللہ کی دیوی انرجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر باقعدہ نیچے جو ہے پارکنگ بھی دی یعنی ایک تیر میں دو شکار پارکنگ بھی ملے گی آپ کو اس ہی میں اور اس ہی میں آپ کو جو ہے قدرت کی دیوی آپ میرے پیچھے دے رہے ہیں وزیٹر سینٹر ہے کیا ہے وزیٹر سینٹر آپ پتہ ہے کہ آپ کہیں بھی نئی جگہ جائیں گے تو آپ کو اس طرح کے سینٹر کی ضرورت پڑے گی آپ اگر یہاں آئیں گے تو آپ کو بہت اچھی انداز میں معلومات بھی یہاں کا اسٹاف دے گا اور پورا اور آل پروجیک کے بارے میں بتائے گا تو کوئی بھی آپ کو آپ کو کرنا ہو تو پہلے آپ یہاں گاڑی اس طرف پارکنگ ہے اس طرف یہ پارکنگ کے بعد آپ اپنی گاڑی پار کرنے کے بعد آپ ٹہلتے ہوئے سکون سے اچھا ایک یہاں کا سماع ہوتا ہے اس کو انجوائی کرتے ہوئے آپ وزیٹر سینٹر میں جائیں گے اور یہاں معلومات لیں گے اندر بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں وزیٹر سینٹر ہے کیسا اچھا اب دیکھیں میں نے بہار سے آپ کو بتایا کہ یہ وزیٹر سینٹر ہے جہاں فیشلیز آپ کو پتہ چلستی کی یہاں کیا ہے اس پروجیک کے بارے میں کس طرح ہے کیا چیزیں موجود ہیں یہاں پہ انفارمیشن کے ڈیسٹ پر آپ کو یہاں کے بارے میں معلومات بھی آپ کو دی جائے گی اور یہاں پر آپ کو کئی طرح کی چیزیں ملیں گی آپ مزید اگر اندر چلے جائیں تو آپ کو باقعدہ ایک ڈیسٹ ملے گی جس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو ملے گی اور اس ڈیسٹ پر ہم آپ کو انفارمیشن بھی دیں گے تو یہ ہے وہ ڈیسٹ جہاں پہ آپ کو انفارمیشن دی جائے گی یہ ہے دراصل بہت اچھا انہوں نے ویو کر رکھا ہے یہاں پہ اس کے ذریعے آپ کو پورا میپ سمجھ میں آ جائے گا یہ سارے میپ آپ کو ہم دکھائیں گے یہاں کی معلومات دیں گے اور یہاں کے بارے میں تفصیلی آپ کو انشاءاللہ دورہ کروائیں گے تو آئیے ہم آپ کو آپ کی معلومات کے لیے آغاز کرتے ہیں اچھا ناظرین یہ آپ کو میں تھوڑا سا پہلے بتا دوں آہ باقی مزید آپ کو آگے انفارمیشن ملے گی یہ دراصل اس میں سولہ سیکٹر ہیں اس وقت سولہ سیکٹر ہیں ان سولہ سیکٹر میں آپ دیکھیں ان سولہ سیکٹر میں جو جو ریڈ مارکس ہیں نا یہ ریڈ جو ہیں بیسیکلی جو ڈیولپٹ ہیں صحیح ہے جہاں پہ کنسٹرشن کی اجازت دے دی گی ویسے کنسٹرشن کے علاوہ بھی چل رہی ہے اس کے علاوہ بھی کنسٹرشن شروع ہو گئی ہے لیکن یہ وہ ایریاز ہیں جہاں ریڈ کلرز آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ڈیولپٹ ایریاز جہاں پہ لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے ان جگہاں پہ پرمیشن دے دی گئی ہے اچھا ہر بلوک کے اندر خاص بات یہ ہے کہ ہر بلوک کے اندر جو ہے نا اے بی سی ڈی اس طرح کے بلوک بنے ہیں یہ دیکھیں اے بی سی ڈی اس طرح کی یہ بلوک ہے جس کے جو ہر سیکٹر میں بہت آسان میپ ہے اس کا تو دوستو ساتھ رہیے آپ مزید انفرومیشن آپ کو دیتے ہیں کہ یہ سیکٹر 3 کا ڈیٹیل میپ ہے ہر سیکٹر کے اندر کچھ کمرشل ایریاز ہیں جو فیسلیٹیز آپ کو ایک سیکٹر میں آویلویل ہوگی ہر سیکٹر میں ایجرٹیز سیم فیسلیٹیز آویلویل ہوں گی اور اگزمپل یہاں سیکٹر 3 کے اندر یہ کمرشل ایریاز ہیں سی 3 سی 4 اور سی 5 سی 3 کا مطلب یہ ہے کہ یہ مینی کمرشل مارکیٹ ہے جو آپ لوگوں کو ووکنڈ ڈسٹنس پہ آویلویل ہوگی اور اس کے اندر کنڈا گارٹن سکول کمرشل شاپس پارکنگ پیازہ ان پارک ہوگا پھر اس کے بعد ہے سی 4 سی 4 یہ سب سیکٹر کی مین کمرشل مارکیٹ ہوگی اور اس کے اندر اپٹر میٹیک سکول میریج ہال کمیونٹی ہال مکس یوز کمرشل شاپس پارکنگ پیازہ پارک ہلکیر سنٹر ان ماسک ہوگی پھر اس کے بعد ہے سی 5 سی 5 جو یہ پورے سیکٹر کی مین کمرشل مارکیٹ ہے جس کے اندر کالیش تکی جو ایڈوکیشن گیس ٹیشن پیٹرول پمپ ایل پی جی سٹور مکس یوز کمرشل شاپس پارکنگ پیازہ پارک ہیلکیر سنٹر این گریڈ موسک وغیرہ ٹھیک ہے تو جتنی بھی لائف کی بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ آپ کے اپنے ہی سیکٹر میں اویلبل ہوگی کالج تک کی ایڈوکیشن بھی آپ کے اپنے ہی سیکٹر میں آپ کو اویلبل ہوگی ٹھیک ہے یہ ہوگیا سیکٹر لیول پر پھر اس کے بعد ہم اس پر آتے ہیں کہ ابھی تک کیا چیزیں یہاں پر اوپریشنل ہو چکی ہیں تو سب سے پہلی جو سی 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 کے اندر سکول ہے کلاس ایڈ تک یہ فلی فنکشنل ہے ٹو ہنڈڈ پلس بچے اس میں پڑھ رہے ہیں کے بعد سی فور میں ڈاؤ کا ہیلکیر سنٹر ہے یہ فلی فنکشنل ہو چکا ہے پھر سی فائف کے اندر مینی مارٹ ایڈ رویل مارٹ ہو گیا ہے یہ بھی فلی فنکشنل ہے سی بی ڈی جو ہے یہ سی بی ڈی سٹینٹس فور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ٹھیک ہے سی بی ڈی جو ہے یہ پورے سٹی کا مین کمرشل ایڈیا اور مین ڈاؤن ٹاؤن ہوگا اب سی بی ڈی کو ڈیفرنٹ سب ڈسٹرکٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہم نے پہلے شروع میں بزنس ڈسٹرکٹ ہے جس کے اندر بینکس اور فائننشل انسٹیوشنز آئیں گے پھر اس کے بعد کلچر ان آرڈ ڈسٹرکٹ بنے گی جس کے ساری انیورسٹیز یہاں پر بنیں گی اور اس میں سے جو ڈی اے سفا انیورسٹی ہے اس کے سیویل ڈپارٹمنٹ ریڈی ہو چکا ہے کلاسز بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں ایڈوکیشن ڈسٹرکٹ کے بعد بنیں گی مارکی ڈسٹرکٹ اینڈ مکسیوز ڈسٹرکٹ جس کے اندر اسٹینڈ آلون شاپس فور ڈسٹریٹس شاپنگ مارس اور ریسٹرنٹس وغیر آئیں گے یہ کہ سی بی ڈی سی بی ڈی کے بعد یہ جو ایریا ہے ہیلتھ ہیلتھ ریسٹرکٹ ہے جہاں پر جتنی بڑی جتنے بڑے ہسپٹل ہیں جیسے شوکت خانہ وغیرہ اس میں جو شوکت خانہ میں اس کی فل پلیج کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے جی سیکٹر سسٹین کے پاس یہ جو ایریا ہے بلیک کے لیے یہاں پہ گولپ کورس آپ دیکھ رہے ہیں یہ گولپ کورس ہے یہ اس کی پلیننگ میں ہے یہ انشاءاللہ جلدی بنیں گا لیکن ابھی اس کی کنسٹرکشن پروپر طریقے سے سٹارٹ نہیں ہوئی ہے جی ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں سیکٹر سسٹین کے پاس یہ گولپ کورس آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے تو انہوں نے جو بتایا وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور ڈی اے ٹے کا انشاءاللہ ہم آپ کو مزید چیزیں بتائیں گے آپ کو یہ وزیٹر آفیس جو ہے اس کے بیک سائٹ پر آپ کو بچوں کی کھیلنے کا ایک ایریا بھی ملے گا آپ کو پیچھے کنسٹرکشن کام بھی چلنا ہے مین ہائیوے نظر آ رہی ہے آپ کو اور یہ کیفیٹیریہ ہے یہاں پر آپ کو چائے بھی ملے گی free of cost if you are a visitor تو ٹی وی بھی لگاوا ہے یہاں پر اور یہ گیسٹ کے لیے ہے یہ یہاں پر لیفٹس ہیں اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسس اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ بھی سٹارٹ ہو رہی ہے یہ بھی ایریا وزیٹرز کے لیے ہے وزیٹرز جب آتے ہیں تو آپ کو ان وزیٹرز کو یہاں پہ انٹرٹین کیا جاتا ہے یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہے مختلف عیزہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو ہے ایڈویڈیزمنٹ بھی آپ کو ملے گی یہاں پر صفحہ یونیورسٹی ڈی ایچ اے صفحہ یونیورسٹی کے بارے میں آپ دیکھ لیں آئی بی اے تو جناب یہ بھی اچھی بات ہے کہ یہاں پر آئی بی اے کا بھی کیمپس کھلے گا ساتھ ساتھ آپ کو میں نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے ڈاو یونیورسٹی بھی کھلے گی اور میڈیکل ہاسپیٹل تو یہاں پر موجود ہے اس وقت یہ ہے ڈاو یونیورسٹی ہاسپیٹل جو کہ سیکٹر 3 میں موجود ہے یہ کیونکہ یہ 20 فروری کو اسٹارٹ ہونا تھا 2018 کو تو لہٰذا یہ اسٹارٹ ہو چکا ہے ہاسپیٹل یہاں پر شوکت خانم ہاسپیٹل کینسر ہاسپیٹل یہ بھی اس کی تعمیرات بھی جاری ہے اس کی شوکت خانم ہاسپیٹل اور سیکٹر 3 جسے کو اوپن کر دیا ہے کنسٹرکشن کے لیے باقاعدہ اچھا ناظرین یہ دیکھیں ایک میپ کے ذریعے آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ یہاں پر کیا کہ چیزیں ہیں ڈاو یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی فارم ہاسپیٹل اور آئی بی ہے یہ وہ ہے جو کہ آپ کے یہاں ان پروجیکٹس یہاں پر موجود ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں آپ صفحہ یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے اگر آپ بات کرنا چاہے تو ان نمبروں پر آپ بات بھی کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر سائلنگ سائیکلنگ ایمنٹ بھی ہو چکا ہے یہاں پر جو پندرہ مئی کو ہوا تھا دوزار سولہ میں بہت زباس ہوا تھا یہ ان کا مارکٹنگ برانچ ہے اور یہ ایڈ مارکٹنگ آپ کو گولف کی بھی موجود ہوگی یہاں پر گولف ریزورٹ کے نام سے باقیدہ اور یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ میپس وغیرہ موجود ہیں چیزیں موجود ہیں یہاں سے جب ہم داخل ہوتے ہیں انٹر ہوتے ہیں تو پھر یہاں سے آپ کو وہ جگہ ہیں جو میں نے آپ کو وزٹ کروائی ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہ دونوں سائٹس کو ایم نائن کی دونوں سائٹس کو کور کرتا ہے دی ایچ ای سیٹی اور یہ داؤ یونیسٹی ہیل سینٹر ہے آپ اس ریٹ نشان سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اس کا ٹوٹل ایریا بیس ہزار ایکر ہے اور یہ اس کا ماسٹر پلان ہے بیسی کلی یہ نرسری بنانا فارم ہاؤسز ہیں بنانا فارمز کے نام سے بھی یہاں پہ رہے ہیں یہ چیز آپ کو ملے گی اس کی ڈیزیٹر سینٹرز ڈیزائن سٹوڈیو یہ انیشلی پلان تھا بیسی کلی جو اب کافی حد تک ایکزیکیوٹ ہو گیا ہے مین بولیورڈ ہے اس کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں مین بولیورڈ کا خوبصورت مسجد ہے بینکس ہے اسکری بینک آپ دیکھیں اور یہ ڈیریکٹڈ بیلڈنگ ہے سپورٹس کمپلیکس ہے اس کے علاوہ یہ سینٹرل فیشلی بیلڈنگ ہے اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں باقیدہ اس کی لائٹس کے سسٹم ڈاؤ ہاسپٹل کی بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت ڈاؤ یونسٹی ہاسپٹل کی جو کہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ سٹی اسکول بھی موجود ہے یہاں پر اور ڈی سی کے کیمپس کلاتے ہیں یہ جونئر اسکول ہے بچے پڑھ لیں باقیدہ جونئر اسکول میں بچے زیر تعلیم ہیں سیکٹر ون ہے یہ یہ فارم حسوس کے ایریا ہے اچھا ناظرین آپ کو ہم یہ سمجھاتے ہیں آپ کو کہ آپ اگر کراچی سے آ رہے ہیں یہ دیکھیں کراچی کا یہ کراچی سے اگر آپ آتے ہیں تو یہ کراچی سے ڈی اچے کا جب بورڈ نظر آئے گا تو یہاں سے آپ اوپر لے لیں گے یہ روٹ اوپر جا کے پھر آپ کو یوٹن یہاں سے آپ لیں گے اور اس روٹ سے آپ ہوتے ہوئے یہ سیدھا آپ ڈی اچے میں چلے جائیں گے اندر جہاں آپ کو ہم نے دورہ بھی کروایا جو ہماری ویڈیوز موجود ہیں اس کے حوالے سے پھر ڈی اچے کے مختلف سیکٹرز ہیں حیدر آباد سے آنے کے لیے آپ کو بھی اسی طرح الٹے ہاتھ پر راستہ ملے گا اور یہاں سے آپ اوپر چلے جائیں گے اس کے علاوہ بھی راستہ ہے آپ اگر کراچی سے آنا چاہیں تو تھوڑا آگے جا کر بھی آپ یہاں سے آپ کو ٹرننگ ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ کئی راستے ہیں جو کہ آپ کو یہاں دی اچے ایکسس کرنے کے لیے آپ کو موجود ہے اس وقت یہ خوبصورت مسجد دی اچے کی بہت خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ سے شاندھار مسجد ہے لیڈیس کی بھی جگہ ہے نماز کے اور یہ مسجد کے باہر جو ہے چوڑڑز پارکس ہیں وضو خانے ہیں اور لیڈیس کا بھی ہے ایسی کے اندر جائنٹس کا بھی ہے لیڈیس کا بھی فیملیس کا بھی ہے ایک ہلکہ الگ ہیں سپریٹ ہیں مارکرومز اب ہم جب مارک سے آگے نکلتے ہیں تو یہ روڈ سیری جاری ہے جو ہم اب جارے ہیں ڈی اچے کے دفاتری کی طرف اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھا اور خوبصورت سما ہے آپ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس وقت یقیناً یہ کہاں یہ کبھی جنگل ہوا کرتے تھے بیابا ہوا کرتے تھے اب یہ آباد کیا ہے ہماری گورنمنٹ بھی کاس ایسے ہی آباد کر دے تو لوگوں کے رہائش کا مستہ ہی ہر ہو جائے میں تو کہتا ہوں اسے فیشلیز دے دے گئی یہ کتنا ہے ایک آپ گرین بیلٹ ہے اور ساتھ سا جو ہے یہ راستہ ہے جو انتائی خوبصورت ہے پھول پتیاں نظارہ دیکھیں آپ ریڈ کلر کے پھول ایک خوبصورت سما پیش کر رہے ہیں سامنے دیکھیں ڈی ایچ اے کی بلڈنگز ہیں کمرنشلز ہیں دفاتر ہیں ہم آپ کو لے چلیں گے اس جانب جو آپ کو دفتر دکھتا ہے اور احسوس ہوتے جائیں آپ اس خوبصورتی سے خدرت کے نظاروں سے درستوں میں اور خریانی میں جو خوبصورتی ہے وہ شاید کسی انسان کی بنائی بھی چیزوں میں نہیں ہے آپ کا کام صرف مینٹین کرنا ہے ناظرین دیکھیں اس وقت ہم ڈی اے چیس سٹی کراچی میں ہیں اور ایک خوبصورت سما پیش کر رہا ہے ڈی اے چیس سٹی لقیناً آپ انجوائی کر رہے ہوں گے یہ ناظرین دیکھیں یہ راستہ واپسی کا ہے اگر ہم بہار نکل جائیں گے تو تو ناظرین یہ تھے ہمارا ڈی اے چی کا ہمارا ایک ویڈیو آپ کو اور بھی اس کی ویڈیو ملیں گی فیلال آپ کو آج ہم نے اس پارٹ ہمیں آپ کو ڈی اے چی سٹی کا ایک حصہ دکھایا تو ناظرین کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو ہماری کومنٹس کریے گا اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم آپ سے گزاری شکر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات ہم کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور انتخاب سوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ